بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں تمہارے پیائے پر دوستو آج میں آپ کے لئے انڈے والے برگر کی ریسپی لے کے آئے ہوں شاندار اس میں ہم شامی ٹکی بنائیں گے اور ایک ایک سٹیپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جب آپ یہ بنائیں گے تو پہلی دفعہ میں ہی آپ کا پرفیکٹ برگر بنے گا اور شامی کی خوشبو پورے محلے میں بھیل جائے گی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پیارے سے پریشر ککر میں وان تھرڈ کپ لیں گے کوکنگ آئل کا اور اس میں دو بڑی الائچی جائیں گی اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ ہے بادیاں کا ایک پھول اور یہ ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا اگلی چیز ہے اس میں دو تیز پاک چھوٹے سائز کے یہ ہے لانگ تین سے چار ادھر اور اس میں جو چیز سب سے اہم ہے آپ کو میں بتاؤں وہ ہوتی ہے چکن کی سمیل کو دور کرنا اکثر لوگوں کی جو شامی ہوتی ہے اس میں چکن کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے ادھرک لیسن کو میں نے کوٹ کے فریش یوز کر رہا ہوں تقریباً ڈیرھ ٹیبل سپون تو سب سے خاص جو اس چیز میں ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے چکن کی سمیل کو دور کرنا اور شامی کے اندر ایک بہت ہی سپیشل خوشبو لے کے آنا خوشبو کیسے آئے گی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا سمیل کیسے ختم کرنی ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اچھے سین مسالوں کو ہم یہاں پہ فرائی کریں گے تاکہ ان کا جو فلیور اور اروما ہے وہ نکل سکے اس کے بعد اس کو زیادہ آپ نے نہیں پکانا کہ یہ جل جائیں یہ میرے پاس چکن ہے ہڈیوں والا چکن لیا ہے تاکہ فلیور جو ہے شامی میں زیادہ آئے آپ بون لیس لے سکتے ہیں اسے ریسپی آسان ہو جائے گی لیکن اصل اگر آپ نے ٹیسٹ لینا ہے تو آپ کو یہ کمپلیٹ چکن لینا پڑے گا 1 kg میں نے چکن لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کروں گا اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جس سے چکن کی سمیل ہوگی ختم تقریباً 12 سے 13 منٹ میں نے اس کی بھونائی کی ہے ٹھیک ہے چلیں جی اگلی چیز جو اس سمجھائے گی یہ ہے ڈال کو لیکن آپ کو بتا دو ڈال میں ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے جو اکثر ریسپی اس کو خڑاپ کرتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے پہلے اچھے سے کھلے پانی سے آپ نے اس کو دھونا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جس کو آپ نے اتارنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کے جی دال لی ہے اور اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا کوئی چار گھنٹے پہلے ایک سے ڈیر گلاس اس میں پانی کا جائے گا تین چھوٹی لائچی یہاں پہ ہم خوشبو کے لیے آئٹ کر رہے ہیں چلیں جی یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس جیسے مرضی کٹے ہوئے آئٹ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں وان ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میر جائے گی اور جو پاوڈر ہے وہ ہاف ٹیبل سپون جائے گا اور اگلی چیز ہے ہمارے پاس نمک وان ٹیبل سپون گھرم مسالے نہیں آئٹ کرنے میں نے یہاں پہ پیسے ہوئے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اب گھرم مسالے کیوں نہیں آئٹ کر رہا میں میرے سبسکرائبرز جانتے ہیں آپ کو میں تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا پریشر گوکر لگائیں گے ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ اور بسم اللہ حرامان رہے ہیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جو دال ہے اچھے سے گل چکی ہے اور چکن بھی ہڈیاں یہاں پہ بھی نکالی جا سکتی ہیں لیکن ہم اس کو آگے جا کے نکالیں گے یہاں پہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں خوشبو والا پہلے سمیل دور کی تھی اب اس میں خوشبو ایڈ ہوگی وان ٹیبل سپون خوشک دھنیاں پاورڈر جائے گا اور یہ ہے زیرا ہافٹی سپون جائے گا کالی مرچ ہافٹی سپون جائے گی اور یہ ہے ہمارے پاس ایک چکن کیوب اس کو ہم پانی کے اندر مکس کر کے ایڈ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس چکن پاورڈر ہافٹی سپون یہ بہت اہم ہوتا ہے گھر پہ ضرور رکھا کریں بہت سی ریسپیز میں یوز ہوتا ہے اس سے چکن کا بہت اچھا فلیور آتا ہے گرم مکس مسالہ وانٹی سپون جائے گا اب ان چیزوں کو مسالوں کو مکس کر دیں گے اور جیسے جیسے یہ مکس ہوتے جائیں گے آپ کے کیچن میں نہیں آپ کے پورے گھر میں نہیں آپ کی گلی میں بھی اس کی خوشبو جائے گی اور اس چیز کی گیرانٹی ہے یہ چکن کیوب یہ دو چیزیں چکن پاورڈر اور چکن کیوب ایٹ کرنے سے ایسا فلیور نکلتا ہے کہ سبحان اللہ چلیں جی اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو ہائی کرنا ہے اس کو ہم کر لیں گے ڈرائی جو بونز ہے چکن کی وہ ہم آگے جا کے نکال لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہم کو اس کو کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فل فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈرائے اب اپنی پیاری سی خوبصورت سی پیٹ میں اس کو نکال لیں گے اور یہ لیں جی اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا پھلا دیں گے تاکہ ہی تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اس میں سے جو بونز ہیں وہ آپ آرام سے ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ایزیلی نکل جائیں گے یہ دیکھیں آپ اب یہ اتنی پرفیکٹ چیز آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے کہ سبحان اللہ دو انڈے لیں گے ایک پیارے سے بال میں اور ان انڈوں کو ہم کر دیں گے اچھے سے مکس یہ لیں جی اب اور بھی کافی چیزیں ایڈ ہوگی یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ مکشر ہمارا اس کے اندر ہڑے مسالے جو ہے میں نے ایڈ نہیں کیے تھے وہ اس لیے ایڈ نہیں کرتے تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ ڈسٹرم نہ ہو ہڑا دھنیا جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون اور یہ ہے تین سے چار بڑی کٹی ہوئی ہڑی مرچیں تو یہ اس لیے ایڈ پر ایڈ کرتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ بھی فریش رہتا ہے اور خوشبو بھی اچھی رہتی ہے اس کی ایک ٹکی بنا لیں گے مہینے تک ان کو فریزر میں کچھ نہیں ہوتا یہ کنڈیشن ہے جب آپ اس کو فریزر میں سیو کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں شامی برگر انڈے والا برگر بنانے کا آپ ان کو نکال لیں ایوننگ سنیکس کے طور پر یوز کریں بریک فاسٹ میں یوز کریں بچوں کو ٹیفن باکس میں دیں مطلب کہ ایک دفعہ اگر آپ یہ بنا لیں تو دو مہینے تک آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ان کے اندر بھی انڈا مکس ہو سکتا تھا جب میں نے ہرے مصالے مکس کیے لیکن ٹریڈیشنل جو وے ہے وہ یہ ہی ہے کہ انڈے میں ڈیپ کر کے اس کو فرائی کیا جاتا ہے شیلو فرائی کریں گے ہم کیونکہ ایکچلی تو اندر سے یہ دن نہیں ہے کمپریٹلی ہم نے جسٹ اس کے اوپر ایک انڈے کا فلیور لے کے آنا ہے چلیں جی یہ دن ہوگی دو دو منٹ دونوں سائٹس کو دیں گے اب پین کو ہلکا سا گریز کر لیں گے اور ایک بنائیں گے خوبصورت سا آم لیٹ یہ لیں جی انڈے کو ہم نے پور کر دیا ہے نارمل فلیم کے اوپر جیسے ریگلر آم آم لیٹ ہوتا ہے ویسے ہی بنائیں گے اور اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے نمک کالی میرچ اور چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی یہ دیکھیں جی انڈا تیار ہے بسم اللہ رحمان رحم اس کو دیکھیں سبحان اللہ میرے اللہ کی شان دلکوش ہو جاتا ہے چلیں جی اب پین میں ہلکی سی گریسنگ کرے گے دوبارہ اور یہ جو ہمارے پاس برگر بن ہے یہ تھوڑے سے کچھے ہوتے ہیں جب بھی ان کو یوز کیا کریں ہمیشہ تھوڑا سا پکا لیا کریں اور جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیشہ تھوڑا سا پکا کے یوز کرنا چاہیے ان کے اندر ہلکا سا کچھا پن ہوتا ہے چلیں جی ایک تو فلیور بھی آ جائے گا تھوڑا سا یہ پک بھی جائیں گے اب ان کی ہم کریں گے ڈریسنگ اچھا یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک جو کک ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے چیز کو بنا دیتا ہے لیکن ایک جو پرفیشنل شیف ہوتا ہے وہ صفائی کا خوبصورتی کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو تو اپنے کام کے اندر صفائی اور محبت کو ایڈ کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ دیکھیں انڈے کو میں نے فولڈنگ کس طرح سے کیا اب یہ بیتکہ بھی اوپر رکھا جا سکتا تھا لیکن میں نے اس طرح سے کیوں کیا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جب آپ نے کچھ چیز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے سرڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ نفاست کے ساتھ محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ہونی چاہیے یہ سالڈ ہے اس میں جسٹ آنین اور بندگو بھی ہے کیچپ مایونیز آپ کے سامنے سب کچھ لگ رہا ہے اہم بات یہ کہ جب بھی آپ نے ان چیزوں کو بنانا ہے تو صفائی خوبصورتی کے ساتھ نفاست کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور بہت ہی پیار کے ساتھ اس کی ہم کر لیں گے سائٹ سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور ساتھ اس کے ہم کیچپ مایونیز سرڈ کریں گے لاہور میں یہ اسی طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو اب سندھائی ہوگی ویڈیو ویڈیو اب سندھائی تو لائک کر دیجے چینل کو سبسکرائی کر دیجے اور دیجے اجازت ساری کے اجازت اقلیف جو تک اللہ حافظ